تو مرزے کے لیے مجدد کیسی ڈونتے پھرتے ہو قادیانیوں کہا مجدد تو دور کی بات ہے مرزا کو جو صرف مسلمان مانے ختم نبوت کا عقیدہ اتنا اہم ہے اور اتنی اس کی وسط ہے کہ مرزا قادیانی کو جو صرف مسلمان مانے یا اس کو مسلمان ماننے والوں کو مسلمان مانے تو وہ بھی ایمان سے ہاتھ دو بیٹھتا ہے آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے ایک سوال کا جواب اس طرح بھی دیا جو آج کچھ لوگ مرزا کے وکیل چونکہ وہ تو سراپا مکر فریب دجل کسف سب کچھ کا مرکب ہے کہتے ہیں کہ وہ نبی ہم نہیں مانتے ہم تو صرف اس کو مجدد مانتے ہیں نبی نہیں مانتے حالانکہ وہ علیدہ باس ہے کہ وہ کتنی جگہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے کیا کچھ وہ کہتا ہے لیکن یہ ایک چال ہے آل حضرت رحمت اللہ علیہ سے سائل نے پوچھا کہ ایک کادیانی ابن ماجہ کی حدیث پیش کرتا ہے کہ ہر صدی کے بعد مجدد ضرور آئے گا مرزا صاحب اس سائل نے کہا مجدد وقت ہے تو سائل کہتا ہے کہ اس کادیانی نے جو کچھ کہا اس آلی جاہا آل حضرت کو جو الف ندا کے لیے ہوتا نا فارسی میں آلی جاہا جس طرح سیدہ یعنی اے سید اے آلی جاہا امام احمد رضا اس قوم نے لوگوں کو بہت خراب کیا ہے یہ بات کر کے کہ ہم تو مرزے کو مجدد مانتے ہیں اور مجدد ہونا حدیث کے بعد یہ ہے کہ ہر صدی میں ہوگا تو ہم تو اس کو مجدد مانتے ہیں اور یہ سوال پنجاب سے گیا تھا آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کے پاس یہ نوشیرہ تحصیل جامپور زلہ ڈیرہ غازی خان وہاں سے عبدالغفور صاحب نے چودہ محرم الحرام کو یہ سوال بھیجا تھا آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کے پاس اب جواب سننا مرزے کو مجدد کہنے والا بھی کافر ہے کیوں کہتے ہیں مجدد کا کم از کم مسلمان ہونا تو ضروری ہے مجدد کا کم از کم بیسے تو بڑی شرط ہے کہ جب جا کے مجدد بنتا ہے تو مجدد کا کم از کم مسلمان ہونا تو ضرور ہے اور کادیانی کافر مرتد تھا یعنی مرزا ایسا کہ تمام علماء حرمین شریفین نے بالاتفاق تحریر فرمایا من شک کافی کفری وعذابی فقد کافرہ کہ جو مرزے کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے تو کہا کہ اسے مجدد تو کیا جو کہنا یہ مسلمان تھا وہ بھی کافر ہے ہی دو رسالت خانا لا دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ اللہ اللہ